اسلام علیکم فیضی فوڈ شو میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں میں نے چکن لیا ہے تو اس کو واش کر کے اچھی طرح سے صاف کر کے کٹل لگا لیے ہیں اس میں ایڈ کریں گے مسالے تو مسالے جو میں نے یوز کی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں میں نے اناردانہ لیا ہے گالک پاڈر لیا ہے کشمیری چلی پاڈر لیا ہے اس کے علاوہ لیا ہے گرم مسالہ تھوڑی سی ہم یوز کریں گے بلیک پیپر تو جو مسالے پیسنے والے ہیں ان کو پیس لیں گے اگر آپ کے پاس اور ایڈی پیسی ہوئے ہیں تو یہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے مسالے ایڈ کر لیا ہے وہ ان کو میں ایک سائٹ پہ ہٹا دیتی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی یہ جو کرش چلیز ہیں تو ان کو ایڈ کروں گی دوسری چلی پاڈر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے دونوں کی ہیں تاکہ فلیور اچھا سائف جو کرش چلی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں گارلک لیا ہے جنجر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا سالٹ لیا ہے ٹیسٹ کے لیے لیمن جوس ایڈ کروں گی تو یہ سارے مسالوں کو پہلے میں گرائنڈ کر لوں گی تو پھر چکن کے اوپر لگا کے اس کو میری نیٹ ہونے کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھیں ایک گھنٹے کے لیے رکھیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے رکھیں اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ تندوری مسالہ ایڈ کی ہے تو یہ سارے کچھ کو میں اب بھی کر لوں گی گرائنڈ پھر کریں گے چکن کے مساج ساتھ میں تھوڑا سا اٹھ کروں گی لیمن جوس بھی تاکہ تھوڑا سا وہ اچھا سا فلیور آئے مسالہ اچھے سے اس طرح سے پیس کے تو پھر یہ سارا اوپر مساج کر لینا ہے پھر وان آور کے لیے اس کو رکھیں گے زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ ٹائم رکھیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا سلیور گا